اللہ پا شیئر کرے گا انشاءہ جی تو آپ کے نو کبوتر بیٹھ گئے ہیں دو اوپر ہیں وہ بھی شو ہے وہ بھی شو ہے صحیح تو انفرادی مقابلوں کی کیا سیچویشن رہی ہے تقریباً تین گھروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے آج باقی تقریباً جیت چکے ہیں مقابلے ہیں باقی تمام مقابلے ہیں حضرت اللہ خان اس اخیر کے ساتھ مقابلہ ہمارا چل رہا ہے دو کبوتر ہمارے اوپر ہیں دونوں بیٹھتے ہیں تو ہم مقابلہ برابر کر جائیں گے اگر کوئی مس ہوتا ہے تو پھر رفیدہ خان جیت جائیں گے باقی ربان ہنگ کے ساتھ مقابلے ہمارے ہیں وہ بھی ابھی لگا ہوا ہے نعیم خان سے ہمارا مقابلہ تھا میرے خیال میں وہ ہم نہیں پہنچ سکے وہ جیت جائیں گے باقی تین گھر بچے ہوئے تھے یہی گھر بچے ہوئے تھے بہت شکریہ خان صاحب جی ساکر بھائی فرنگی کو لے آئیں جی سامنے ادھر آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ساکر بھائی بابا ہی ہو کوئی نہیں یہ جی دوستو آپ کو فرنگی جو ہے یہ ساکب کے پاس اس وقت یہ جی دوستو فرنگی کی ہم آپ کو آنکھ کا شک رواتے ہیں ہم آپ کو آنکھ کا شکریہ جی تو دوستو یہ آپ کو ہم نے استاد امیر اختیار خان صاحب کے جو گھر کی اہم اور مرکزی بریڈ جو ہے فرنگی کا بریڈر کبوتر اور اس کبوتر نے پتھوں کے ٹرنیومیٹ میں اڑا تو تاریخ رقم کی اس کے بعد پھر چار سال بریک کے بعد بھی اڑا چار سال بریک کے بعد جیٹ میں اڑا جیٹ میں اڑا تو ہمارے دیبن نے جتنے بھی ورٹورگا ہٹھ کے تھے اسی کی درجت آئے اس نے اور دل جان کیوں کرنے دو تین دفعہ یہ آٹھ کے پار بیٹھا ہے آٹھ کے پار بیٹھا ہے جی دوستو امیر مختیار خان صاحب کی زبانی آپ نے سنا کہ فرنگی جو ہے جب چار پانچ سال کے بعد پھر اڑایا گیا تو اس نے ہٹ کے تمام مقابلے جو ہیں ون کرائے اور آٹھ بجے کے بعد بیٹھا ہے بیٹھا پیچھے دن پوڑے نو بجے وہ بھی اس کا پٹھا تھا جی بلکل فرنگی ان کے پاس ہے چودری شفاقت کوٹلی بجار وہ اس کا پٹھا ہے اچھا جو جو اوور ٹائم بیٹھ رہے ہیں پچھلی پرواز بھی اوور ٹائم بیٹھا ہے آٹھ کے پار بھی بیٹھا رہا ہے بیٹھتا ہے کافی نواز وہ اس کا پٹھا ہے رات کے بہت پکے ہیں رات کو بیٹھنے کی صلاحیت دوستو استاد امیر مختیار خان صاحب امیر مختیار خان صاحب کے آپ نے فرنگی کبوتر کا شوق کیا یہ امیر مختیار خان صاحب کے کبوتر ہیں یہاں پہ آپ کو موجود یہاں اچھا تھا ہے اور آج فائنل وران فائنل وران میں یہ بہت بسورت جی تو دوستو اجازت چاہیں گے اللہ